محمد راشد فراز الدین ایک ایسا نام جنہیں اسد الدین اویسی نے حیدراباد جبلی ہیلز کونسٹیٹونسی سے مجلس کا امیدوار بنا کر میدان میں اتار دیا ہے فراز الیکشن لڑ رہا ہے جیتنے کے لیے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دلوں میں مجلس کی محبت ڈالے گا اور تیس نومبر کے دل اگر آپ متحدہ طور پر اپنے کے کورٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وتعالی یقیناً فراز یہاں سے آپ کا جبلی ہلز کا نیا ملے ہوگا محمد راشد اس کونسٹیٹونسی کے لیے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اس کونسٹیٹونسی میں شیخپیڈ علاقے سے سیکنڈ ڈائم سٹنگ کورپریٹر ہیں پچھلے کئی سالوں میں ان کی خدمات اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام نے انہیں دوسری مرتبہ کورپریٹر بنایا ہے اسمبلی الیکشن کے لیے جوبلی ہلز کونسٹیٹونسی میں بیارس پارٹی سے مگنتی گوپینات اور کانگریس پارٹی سے فارمر کرکڑے رضوردین الیکشن لڑ رہے ہیں اور محمد راشد کو اگر الیکشن جیتنا ہے تو ان دونوں کو سیاسی میدان میں شکست دینی ہوگی جوبلی ہلز کونسٹیٹونسی میں حسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی نے دور ٹو دور پیدا لیاترہ اور پبلک میٹنگ کر عوام سے گزارش کر محمد راشد کو بھاری محمد سے جتانے کی گزارش کی ہے محمد راشد کے پیچھے سروں کا سمندر آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جوبلی ہلز کونسٹیٹونسی سے چاہے ہندو ہو یا مسلمان محمد راشد دھریک کے دلوں پر راج کرتے ہیں ان کے خدمات کی اگر ہم بات کریں تو یہ کرونا وائرس ہو یا ہیدر آباد میں آئے فلوڈ سو ہر وقت یہ بنا تفریق کے مذہب ملت زمینی سطح پر عوامی خدمات کرتے دیکھے گئے ہیں اس کے علاوہ شیکپیڈ علاقے میں خبرستان کے ڈیولیپمنٹ کا معاملہ ہو یا مسکیٹو فاغنگ ڈرائیو ہو ہر وقت محمد راشد فراز الدین اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کام کردے دیکھے گئے ہیں تیس نومبر کو ووٹی ہے اور اس بار الیکشن میں محمد راشد دن رات محنت کر عوام سے بلدیہ الیکشن کی طرح اس بار امیلے الیکشن میں بھی ووٹنگ کر کامیاب بنانے کی گزارش کر رہے ہیں جبلی ہنس کانسٹیٹونسی کے عوام زمینی سطح پر کام کرنے والے محمد راشد کو ووٹ کر اگر کامیاب بناتی ہے تو محمد راشد نے وعدہ کیا ہے کہ امیلے بننے کے بعد یہ ہر وہ کام کو انجام دیں گے جس کے لیے پچھلے کئی سالوں سے اس کانسٹیٹونسی کے عوام میروم رہی ہیں